ہر بندہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے کیا آپ کی کیو ہی انویسمنٹ سیکیور ہے جو پچھلے پندرہ پندرہ سال میں ڈلیور نہیں کر سکیں جہاں پہ مین ہول تو بنے نیچے پائپ لائن ہی نہیں ہے خدا کا واسطہ یار اس میں سے نکل جاؤ ڈیلروں کی اس اٹریکشن میں سے نکل جائیں کہ جلدی کر لو جی لیٹ ہو گیا موقع نکل جائے گا اب آپ اپنی لاکھوں کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں کیوں مدنظر نہیں رکھتے آج کل تو پروپرٹی میں ہبردبر مچی ہوئی ہے نئے سے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں نئے سے نئے سوسائٹیز دیکھنے کو مل رہی ہے نئے سے نئے ڈیولپرز انٹروڈیوز ہو رہے ہیں پلس نئے سے نئے لاوز بھی انٹروڈیوز ہو رہے ہیں آج ہم آپ سے کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو آپ کو فائدہ دیں کیونکہ آپ کے فائدے سے ہی ہمارا فائدہ جڑا ہوا ہے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبل اور بینیفیشل انفرمیشن پروائیڈ کریں میں ہوں جیمی عبداللہ عصیف سی ای او سمارٹ سٹیٹ اینڈ بیلڈرز پچھلے کچھ سالوں میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر بندہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے ہر کسی میں انویسمنٹ کرنے کا شوق زیادہ پایا جا رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کرنی بھی چاہیے انویسمنٹ آپ کی آج کی کی ہوئی انویسمنٹ آپ کے مستقبل کی بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے لیکن کیا آپ کی کی ہوئی انویسمنٹ سیکیور ہے کیا آپ نے جس جگہ پہ انویسمنٹ کی وہ ایک اچھا ڈیویلپر تھا میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں یہی سب سے پہلے فوکس کرواتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ انویسمنٹ کر رہے ہوں چاہے وہ آپ کا ون بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو آپ اس ڈیویلپر کو ضرور چیک کریں کیا وہ ڈیویلپر مارکیٹ میں ڈیلیور کر رہا ہے کیا وہ ڈیویلپر مارکیٹ میں پہلے کتنے پروجیکٹس ڈیلیور کر چکا ہے جن لوگوں نے اس کے پروجیکٹس میں انویسمنٹ کی تھی وہ کتنے پروفٹ میں جا رہے ہیں بلیو کریں میں ایسی بہت سی سوسائٹیز کو جانتا ہوں جو پچھلے پندرہ پندرہ سال میں ڈیلیور نہیں کر سکیں ایسی بھی سوسائٹیز کو جانتا ہوں جہاں پہ مین ہول تو بنا ہے نیچے پائپ لائن ہی نہیں ہے تو برائے میربانی آپ جب انویسمنٹ کر رہے ہوں تو ڈیویلپر کی ریپوٹیشن کو ضرور چیک کیا کریں کیا وہ ڈیویلپر مارکیٹ میں کتنی دیر سے ہے کیا وہ ڈیویلپر مارکیٹ کے جتنے لاؤز ہیں جو اتھارٹیز ہیں ان سے اپروفڈ ہے یا نہیں ہے ڈیویلپر امبیشیس ہوگا تو وہ آپ کو ایک کامیاب پروجیکٹ ڈیلیور کرے گا دوسرا ایک سب سے اہم چیز خدا کا واسطہ یار اس میں سے نکل جاؤ بہت سے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جی میں نے اس سوسائٹی کی پچاس فائلیں اٹھا لی تھی میں نے اس سوسائٹی کی پچیس فائلیں اٹھا لی تھی میربانی کریں بیچ دیں یہ کر دیں وہ کر دیں یار پلیز ڈیلروں کی اس اٹریکشن میں سے نکل جائیں کہ جلدی کر لو جی لیٹ ہو گیا موکہ نکل جائے گا ایسا بالکل نہیں ہوتا جو ڈیلر آپ کو یہ اٹریکشن دے رہا ہے جیسا جی آپ آج پچاس فائلیں لے لیں اور آپ کو میں یہ دس دن میں بیچ کے دے دوں گا پروفٹ تو بھائی آپ دس دن میں خود کیوں نہیں بیچ لیتے کیوں آپ ایک بندے کو اس میں پھنسا رہے ہیں جس کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کو پچیس پچاس فائلیں اٹھوا کے دے دیتے ہیں وہ بچارہ بعد میں نہ کسی کو بیچ سکتا ہے نہ اس کو مارکیٹ کا پتہ ہے نہ اس کو بیچ نہیں آتی ہے تو پلیز دو ہزار بائیس میں ہم جی رہے ہیں دو ہزار بائیس چل رہے ہیں ہر چیز کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے تھوڑی سی ریفرچ کیا کریں جلدی نہ کیا کریں ہم ایک چھوٹی سی مثال ریل لائف سے لے لیتے ہیں آپ بھی شاپنگ پہ جاتے ہوں گے میں بھی شاپنگ پہ جاتا ہوں ایک شاپنگ پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے فرنڈ سرکل سے پوچھ رہتے ہیں کہ یار تم کپڑے کہاں سے لیتے ہو تم نے جو سوٹ لیا بڑا اچھا تھا کس سے لیا مطبق ریفرنس ہم ڈونڈ رہے ہوتے ہیں ایک چار پانچ ہزار بے کی چیز لیتے ہوئے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں جب ہم ریفرنس جو ہے وہ نکالتے ہیں جب ہم ایک اچھا دکان در چاہتے ہیں تو بھائی اب آپ اپنی لاکھوں کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں کیوں مدنظر نہیں رکھتے جب آپ اپنا اپنے بچوں کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پلیز ڈیلرز کے اس سکیم اس اٹریکشن میں سے بچیں اگر وہ کہتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا جلدی لینے آپ پیچھے رہ جائیں گے کوئی بات نہیں اللہ دلہ آپ کو ایک نئی اپورٹنٹی دے دیں گے لیکن ریسرچ کر کے ہمیشہ انویسمنٹ کریں کینگ آف ریال سٹیٹ گیری کیلر وہ اپنی ایک بک دا میلینئر ریال سٹیٹ انویسٹرز میں لکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ مجھے اپنا پلین بتائے کہ میں نے ایک پراؤپرٹی لی ہے دو سال یا تین سال کا پلین کر کے تو میں اس کو ایک پروفٹیبل پلین کنسیڈر ہی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ پراؤپرٹی میں انویسمنٹ کریں تو کم سے کم پانچ سال کو مدد نظر رکھیں یہ ایک ماہ دو ماہ یہ پروفٹ نہیں ہوتے ایک ماہ دو ماہ میں آپ کو کبھی تو چانس بن سکتا ہے کبھی مارکٹ اس فلو میں ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز لی آپ کو پندرہ دن بعد ہی بیس دن بعد ہی اچھا پروفٹ مل گیا لیکن یہ لانگ لاسٹنگ چیز نہیں ہوتی آپ جو بھی پروپرٹی لے رہے ہو وہ آپ اپنا چار سے پانچ سال کو پلین کر کے لیا کریں چاہے وہ انسٹالمنٹ پہ ہے چاہے وہ ٹوٹل کاؤسٹ کی ہے چاہے وہ آپ اپنے گھر کے لیے لے رہے ہیں یا کوئی کمرشل سپیس لے رہے ہیں آپ اس کو یہ ضرور کنسیڈر کر لیں کہ یہ جو آپ پروپرٹی لے رہے ہیں یہ چار سے پانچ سال آپ ہولڈ کریں گے تو آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا بہت سے چیزیں آپ کے اپنے ایکسپینیس میں بھی گزری ہوں گی بس ٹاپ پہ شاپنگ سینٹرز میں اگر کئی پہ ٹریول کر رہے ہیں تو کئی سٹے کرتے ہیں وہاں پہ چھوٹے ہمیں کارنرز دیکھنے کو ملتے ہیں جن پہ فارم فل کروا رہے ہوتے ہیں لوگ جی یہ بالکل فری آف کاسٹ فارم ہے آپ اس کو فل کریں آپ کا پلوٹ ہے ہم ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں اور یار ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو اچھے ڈیویلپر ہیں ان کو اس طرح سے اپنے بینچ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہ لوگ already جانتے ہیں کہ ہم نے کن کے ساتھ کام کرنا ہے بہریہ ٹاؤن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کا سٹال لگتے ہوئے سیٹے ہوسنگ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کا سٹال لگتے ہوئے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ مارکٹ میں کوئی جان رہا ہوتا ہے جس کی کوئی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہ اپنی سوسائٹی لانچ کر دیتا ہے پلیز آپ جو بھی آپ کو اس طرح کی اٹریکشن ڈالے کہ جی آپ فری آف کاسٹ ہے اگر کوئی چیز آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہو تو ایک بات یاد رکھیں پھر پرودیکٹ آپ ہیں سوسائٹی آج کل آپ دیکھیں گے نئے نئے ناموں کے ساتھ ایک روڈ کے اوپر دس دس سوسائٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں نئے نئے ڈیویلپرز ہیں کچھ تین پارٹنر کچھ چار پارٹنر مل کے سوسائٹی لانچ کر دی ڈاکومنٹیشن کا نہیں پتا ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اپنی ہسٹری میں بس انہوں نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں ہر بندہ لانچ کر رہا ہے اور ہر بندہ کمار ہے ایسا نہیں ہوتا جتنی بھی آپ کو یہ سکیمز جتنی بھی آپ کو سوسائٹیز ملیں دیکھنے کو ملیں سب سے پہلے آپ ان کے این او سیز کا ضرور پوچھا کریں انہوں نے ڈاکومنٹیشن کتنی کمپلیٹ کر لی ہے انہوں نے ڈیویلپمنٹ کتنی کر لی ہے ان کی لینڈ اپرووڈ بھی ہے یا نہیں ہے وہ ڈیویلپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں سے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو انویسمنٹ کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے نہ کہ بعد میں اس میں پچھتایا جائے کہ ہم نے اس بندے کو اس کے ساتھ انویسمنٹ کر لی اب دیکھیں دو سال ہو گیا چار سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا ابھی تک اس نے ڈیلیور نہیں کیا اگر آپ انیلسیز نہیں کریں گے اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے تو سوسائٹی والے فائدہ اٹھائیں گے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک لالچ زندہ رہتا ہے تب تک نوصر بازوں کی موج لگی رہتی ہے اس لیے یہ کچھ بیسک چیزیں تھی کہ پروپرٹی میں آج کل جو سوسائٹیوں کے سکیمز ہو رہے ہیں پروجیکٹس کے سکیمز ہو رہے ہیں پلیز آپ چیزوں کو پریکٹیکل بیسز پہ انیلسیز کر کے اپنی پھر انویسمنٹ کیا کریں ورنہ آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ